ایک وارئر اس کا شریع تو انسانوں کا ہے لیکن اس کا خون راکشس کا ہے اور اس وجہ سے اس یودہ کے پاس بھگوان جیسی طاقت ہے اور اسی لئے یہ جادو والا آدمی یودہ کو اپنے پاس تک لیتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یودہ انسانوں کے بارے میں اور ان کے لڑنے کے طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس لئے وہی جادو منتر والا آدمی یودہ کو انسانی لڑائی کے سبھی طریقوں کو سکھانے کی بات کرتا ہے آدھا انسان اور آدھا ویمپائر ہونے کے قارن اس یودہ کو سورج کی روشنی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ یودہ کوئی اور نہیں وان کی طرح دیکھنے والا نیا ویمپائر ہے جو کہ نیورک شہر آتے ہی پراشن ویمپائر سے بات کرنے گیا تھا اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں ڈچ اور ویزلی ڈچ کے کچھ کپڑے دینے کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں اور گھر کے اندر بنی سیڈیو کے نیچے سے آرہی آواز ان کو کسی ویمپائر کہونے کا آباز کراتی ہے حالانکہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نکی ہے جو کہ کافی سمیے سے وہاں پر چھپی ہوئی ہے ڈچ نکی کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے لگن یہ دیکھ کر ویزلی چھڑ جاتا ہے اور نکی کے پیر میں چھوٹ لگی ہے تو ڈچ سوچتے ہیں کہ ویزلی کا گھر سرکشت ہے اس لئے اس کو وہاں پر لے کے چلتے ہیں لگن اس بات کو سن کر ویزلی اور بڑھا گیاتا ہے اب اگلے سین میں پیلمر کوکو کو اپنے ساتھ ہیلیکاپٹر کی سواری پر لے کے جانا چاہتا ہے اور پھر کوکو ساتھ چلنے کے لئے ہاں کر دیتی ہے اب اس سب کے دوران وہاں پر ایک آدمی پیلمر کو ایفرم کے بارے میں بتانے آتا ہے اور جیسا کہ پیلمر نے کوکو کو سچ نہیں بتایا ہے اس وجہ سے وہ کوکو کو باہر جانے کے لئے بول دیتا ہے اب وہ آدمی پیلمر کو بتاتا ہے کہ ایفرم نے ان کے بھیجے گنڈے کو مار دیا ہے اور وہ اب کہیں مل نہیں رہا ہے اب اس بات کو سن کر پیلمر بہت ہی ڈڑ جاتا ہے کیونکہ ایفرم اپنی ویمپائرز والی دوائی دوبارہ بنا سکتا ہے اب اس سب کے دوران ایفرم جو کی پیلمر کے لوگوں سے بچتا گھوم رہا ہے وہ واشنگل شہر سے واپس آ چکا ہے اور گھر واپس جانے سے پہلے وہ ایک شراب کی دکان جاتا ہے اور وہاں پر اپنی چوڑ کو شراب سے صاف کرتا ہے اور بچی بھی شراب کو خود پی لیتا ہے پھر وہ شراب کی دکانے بیٹھ کر اور شراب پینے لگتا ہے اب کچھ سمیں بعد ویزلی کی گھر پر دکھاتے ہیں تو ویزلی ڈچ سے اکل میں بات کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ڈچ نکی سے اس کے لیپ ٹوب اور پینسے چورانے والی بات کے بارے میں کب پوچھنے والی ہے ڈچ اس بارے میں بات کرنے سے منع کرتی بھی بولتی ہے کہ یہ بات کرنے کا صحیح سمیں نہیں ہے کیونکہ نکی پہلے سے ہی درد میں ہے اور ساتھ ہی ڈری بھی ہے اب ویزلی کا دھیان ڈچ سے ہٹانے کے لیے اسٹارکن ویزلی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے پھر وہ دونوں فیڈز ویلم کی بتائی اسٹون ہارڈ کمپنی کے نئے جگہ پڑ جاتے ہیں اور جب وہ فیکٹری کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہی اندھے بچوں کی اسکول بس ملتی ہے پھر بعد میں ان کو مٹی ملتی ہے جس میں سے کیلی کے فیلیڈز بچے بہاں نکلے تھے اور جلد ہی ان دونوں پر فیلیڈز بچے حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ دونوں ایک بھی فیلیڈز بچے کو مار نہیں پاتے کیونکہ وہ فیلیڈز جتنے تیز نہیں ہوتے اور حیرانے کی بات تو تب ہوتی ہے جب فیلیڈز کو نئے آئے ویمپائر کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ پیچھے ہونے لگتے ہیں اور جب فیلیڈز نئے ویمپائر کے طرف آتے ہیں تو وہ نئے ویمپائر سبی کو جلدی سے مار ڈالتا ہے اب اس سب کے دوران دکھاتے ہیں تو ڈچ نکی کی سبی کے ساتھ گھننے ملنے میں مدد کر رہی ہے تب ہی وہاں پر شاہ پینے کی وجہ سے ٹیڈی میڈی چال کے ساتھ ایفرم آتا ہے اور کچھ سمیں بعد نورا کو ایفرم کی چوٹ کا پتا لگتا ہے اور وہ تب ہی اس کی چوٹ کو پٹی کر دیتی ہے اب اس کے دوران ایفرم نورا کو بتاتا ہے کہ پیلی میر نے ان کے پلان کو بیکار کر دیا ہے اور ساتھ ہی روب اور لیک کو بھی مار دیا ہے حالانکہ نورا اس کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ دوبارہ دوائے پر کام کریں گے اور پیلی میر کو ضرور رہیں گے اب اس کے ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ پچھلی رات کو کیلی اپنے فیلر بچوں کے ساتھ زیک پر حملہ کرنے بھی آئی تھی دوسری طرح پیلی میر کوکو کو اپنے ساتھ ہلیکاپٹر میں گھومارا ہے جس وجہ سے کوکو بہت ہی خوش ہوتی ہے لیکن اس سب کے دوران وہ پیلی میر کے آفیس میں آئے آدمی کی بات سننے کی وجہ سے ایفرم کے بارے میں پوچھتی ہے حالانکہ پیلی میر کوکو کو کچھ نہیں بتاتا اور جھوٹ بولتا ہے کہ ایفرم نے برنیس روب لیگ اور اس کے بھیجے گے گنڈے کو قتل کر دیا ہے وہ ایک اور جھوٹ بولتا ہے کہ وہ شہر کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش نہیں کر رہا ہے اب دوسری طرح سٹون ہٹ کی دوسری فیکٹری میں دکھاتے ہیں نیا ویمپائر وہاں پر آ گیا ہے جو کہ آدھا انسان اور آدھا ویمپائر ہے اور وہ اپنا نام کونیلین بتاتا ہے اب جیسا کہ وہ انسانوں کی مدد لے کر ماسٹر کو مارنا جاتا ہے وہ اس تارکین کو اس کا ساتھ دینے کو بولتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ وہ ماسٹر کو ہزاروں سالوں سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب ہمیں سن 1873 میں البینیا دیش کو دکھا جاتا ہے وہاں کونیلین ایک گاؤں میں جوسف سارڈو کو ڈھونڈ رہا ہے جو کہ اب ماسٹر میں بدل چکا ہے اور ساتھ ہی گاؤں میں بس ویمپائر میں بدل چکے لوگ ہی بچے ہیں اور باقی سبی لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں کونیلین اس کے بعد کلے میں جاتا ہے جہاں اس کو سارڈو کی چھڑی میں ہوتی ہے جو کہ اس کے ماسٹر میں بدل جانے کے بعد اس کے کسی کام کی نہیں ہے اب واپس ورتمان میں سٹارکین حیران ہوتا ہے جب اس کو پتا لگتا ہے کہ سارڈو کی چھڑی پہلے کونیلین کے پاس ہوا کرتی تھی اور کونیلین اپنے بارے میں اور باتیں بتاتا ہے اور ساتھی بولتا ہے کہ سٹارکین اور اس کے ساتھیوں نے ماسٹر کے شریر کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس کی وجہ سے ماسٹر کو اپنے شریر کو بدلنا پڑا ہے اس سٹارکین یہ بات جان کر بڑا ہی حران ہو جاتا ہے اور وہ اور زیادہ بیاکل تب ہو جاتا ہے جب کونیلین اس کو بتاتا ہے کہ ماسٹر یہیں کئی آس پاس رہ رہا ہے اب جیسے کونیلین ماسٹر کو ڈھونڈنے جاتا ہے تو اس سٹارکین ویزلی سے اس کے بام لانے کو بول دیتا ہے کیونکہ وہ بیلڈنگ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ ماسٹر مڑ جائے اب اس کے بعد ویزلی وہاں سے چلے جاتا ہے اور اس سٹارکین پوری بیلڈنگ کی جانچ کرتا ہے اور زمین پر اس کو ماسٹر کا پرانا شریری ملتا ہے اب اس سب کے دوران کونیلین کو بولیویر کے شریری میں رہ رہے ماسٹر اور اس کے ساتھ ایک ہوسٹ مل جاتا ہے دوسری طرح ویزلی ان کے اپرانی منجیر میں بام لگا دیتا ہے اور ماسٹر کو بولیویر کے شریری میں دیکھ کر اس سٹارکین بڑا ہی حران ہو جاتا ہے اب کونیلین ماسٹر کو مار دینے کی تھمکی دیتا ہے لیکن ماسٹر اس کو جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ کونلین کی ماں کو دیئے درد کی طرح اس کو بھی درد دیکھ کر اولا دے گا اب یہ سن کر کونلین بہت یاگ ببورہ ہو جاتا ہے اور ماسٹر سے لڑنے کے لئے اس کی طرح بھاگتا ہے تب ہی وہاں دھماک کر جاتا ہے جس سے ماسٹر اور ایک ہوسٹ کو وہاں سے بچنے کا موقع مل جاتا ہے اب جیسا کہ کونلین ماسٹر کو مارنے کے بہت ہی پاس پہنچ گیا تھا اسی لئے وہ ماسٹر کے وہاں سے بھاگ جانے کا ذمہ دار اسٹارکن کو بتاتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ویزلین نے وہاں پر بوم فوڑا اور اسی قرن وہ ماسٹر وہاں سے بھاگ گیا اب اس کے ساتھ ایک کونلین بولتا ہے کہ یہ اس کی اور ماسٹر کی بیچ کے لڑائی ہے اور اس کی آگے کا وہ خود ہی سمال لے گا اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے پھر پولیس کے آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اسٹارکن اور ویزلین بھی وہاں سے بھاگ چکے ہیں اب دوسری طرح پر اسٹونوٹ بیلڈنگ میں دکھاتے ہیں تو پیلمیر اور کوکو ہیلیکوپٹر میں گھومنے کے بعد ساتھ میں شراب پی رہے ہیں کوکو پیلمیر کے ساتھ مزاد مستق کر رہی ہوتی ہے اور تبھی پیلمیر سے لڑکیوں کے ساتھ رہ رہے اس کے پرانے عشتوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو پیلمیر بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں ہو پایا پھر کوکو پیلمیر کا سونے والا کمرہ دیکھنا چاہتی ہے اب وہ دونوں اس کی کمرے میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کافی پاس آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہوئے بیٹ پر پہنچ جاتے ہیں اب وہ دونوں رات ساتھ میں گزارتے ہیں اسی رات اسٹارکن ایک پراشن کتاب میں کونلین کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا زیک بھی سبھی کہانیاں سن رہا ہوتا ہے اب اسٹارکن بڑھتا ہے کہ کونلین کہاں سے آیا اور کس نے بنایا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کتاب میں لکھائے کہ شاید کونلین کو دیئے اس کے دوسرے نام سے اس کے بارے میں کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ سن کر زیک پوچھتا ہے کہ کونلین سچ میں ہے یا وہ صرف کہانی ہے جس کے جواب میں اسٹارکن بتاتا ہے کہ وہ سچ اور کہانی دونوں ہی ہے اب دوسرے جگہ ایفرم اور ویزلی ساتھ میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے ہیں وہ وہاں ڈچ نیکی اور واشنگٹن کے خراب ہوئے مشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اب ایفرم کی واشنگٹن والی کہانی سن کر ویزلی اس سے پوچھتا ہے کہ اب آگے کیا کرنے والے ہیں اس کے جواب میں ایفرم بولتا ہے کہ وہ پیلمر کو مارنے والے ہیں اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں تو ایک ہاست نکلی بالو والی وک کیلی کے لیے اٹھاتا ہے اور اس کو میک اپ کرانا سکھاتا ہے وہ ساتھ ہی کیلی کو اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں کو سمالنا بھی سکھاتا ہے اب ایک ہاست بولتا ہے کہ کیلی جلد ہی سبھی کی طرح بول پائے گی اور زیک کو فسانے کے لیے وہ پہلے جیسے دکھ بھی پائے گی پھر ویزلی کے گھر پر دکھا جاتا ہے کہ ایفرم پیلمر کو مارنے کے لیے دور سے گولی چلانے کی سوچتا ہے تب ہی ویزلی اس کو رائیفل بندوق ایک بندوق ویاپاری سے لینے کے لیے بولتا ہے جس کا نام جیمی ہے لیکن بعد میں نورا برنس کے ٹرین سے گرنے کے بعد بھی اس سے پوچھتی ہے جس کے جواب میں ایفرم بولتا ہے کہ اس کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا پھر بعد میں ایفرم اور زیک بندوق لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو جیمی بندوق کی گولی لگنے سے گھائل ملتا ہے اب جیمی کی بیٹی بہت دری ہوئی ہے اور وہ ایفرم سے اس کے پابا کی مدد کرنے کو بولتی ہے کیونکہ زیک نے اس کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایفرم ایک ڈاکٹر ہے اب جلد ہی جیمی کی بیٹی گودام سے علاج کرنے کے لیے سامان لے کر آتی ہے اس کے بعد ہی ایفرم جیمی کی سرجری شروع کر دیتا ہے اور اس سمیں زیک اس کی مدد کرتا ہے اب اس کے دوران صبح پیلمر اور کوکو ایک ہی بیٹ پر جاتے ہیں پیلمر کے اتنے پاس آ جانے کے بعد کوکو پیلمر کے سبی رات جانا چاہتی ہے اور خاص کر وہ ایفرم سے جوڑی سبی باتوں کو جانا چاہتی ہے لیکن پیلمر بولتا ہے کہ یہ ابھی سچ بتانے کا صحیح سمیں نہیں ہے اور اس کو کچھ نہیں بتاتا اسی دن پیلمر سے ملنے چرچ کا ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ایم سی نمارا ہے اب پیلمر اس کو اوکیڈو لومین کے بدلے پانچ لاکھ ڈالر کا سونہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن چرچ والا آدمی پیلمر کو بتاتا ہے لیکن وہ کتاب کو بیچنے کے لئے کسی اور سے بھی ملنے والا ہے اور اس سے ملنے کے بعد ہی اوکیڈو لومین کو کسے بیچنا ہے اس بارے میں وہ سوچے گا اس وقت وہاں ایک آشت آتا ہے اور پھر چرچ کا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ایک آشت کے آنے سے پیلمر کوکو کو بھاڑ جانے کو بولتا ہے اور اس کی ایک آشت سے بحث ہو جاتی ہے اور جب ایک آشت بتاتا ہے کہ ماسٹر نے اپنا شریع بدل دیا ہے اور اب وہ بولیور کے شریع میں رہ رہا ہے تو پیلمر اس کو تانہ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے ماسٹر کی سیوہ کرنے کے بعد بھی ماسٹر نے بولیور کے شریع کو چنا اور پھر غصے میں اور نراش ہوتے ہوئے ایک آشت وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماسٹر کی سیوہ کرے گا اور ماسٹر کے کسی بھی شریع میں ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوستوں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آشت اور پیلمر کے من میں ماسٹر کو لے کر چیزیں بدل رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا دونوں میں سے آگے چل کر ماسٹر کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کومنٹس میں بتائیے گا پھر اگلے سین میں اسٹارکین اور ویزلی اسی چرچ کے آدمی سے اوکڈو لومین کے لئے ملتے ہیں اور اس نے اوکڈو لومین کا دام بڑھا کر سات لاکھ پچاس سار ڈالر کر دیا ہے حالانکہ اتنے قیمت سننے کے بعد اسٹارکین کتاب خریدنے کے لئے مان جاتا ہے اور چرچ کے آدمی اسٹارکین کو بھی یہی بولتا ہے کہ وہ کسی اور کتاب خریدنے والے سے ملنے کے بعد ہی اس کتاب کو بیچنے کے بارے میں سوچے گا پھر اس کے بعد بھی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ویزلی اسٹارکین سے پوچھتا ہے کہ اتنے پینسے کہاں سے لائیں گے جس کے جواب میں اسٹارکین کہتا ہے کہ پینسے نہیں لانے ہم اس کتاب کو چلانے والے ہیں پھر دوسری طرح بندوق کی گودام میں ایفرام جیمی کا علاج ٹھیک سے کر لیتا ہے اور سرجری کے بعد ایفرام جیمی کی بیٹی سے پینسو کی جگہ ایک رائیفل بندوق مانگتا ہے اب جیسا کہ زیک نے دیکھا کہ اس کے پاپا نے جیمی کو ٹھیک کر دیا ہے تو اس وجہ سے وہ ایفرام سے کیلی کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے بول دیتا ہے اب یہ سن کر ایفرام اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیلی اب اس کی ماں نہیں ایک ویمپائر بن چکی ہے لیکن زیک پھر بھی اپنے پاپا کی بات کو سمجھتا نہیں اور دوبارہ زد کرتا رہتا ہے کہ ماں کو بچاؤ ماں کو ٹھیک کرو پھر اگلے سین میں کیلی ایک گاڑی چلا رہی ہے اور بلکل پہلے جیسے انسانوں کی طرح لگ رہی ہے تب ہی راستے میں ایک جگہ پولیس والے کیلی کی ایک ایڈی چیک کرتے ہیں اور اس پر یویلائی ڈال کر اس کا ویمپائر ہونے کا پتہ لگانا چاہتے ہیں پھر جیسے کیلی کو رکھتا ہے کہ وہ پکڑی جائے گی تب ہی وہاں پر پیچھے والے گاڑی سے ایک ویمپائر نکلتا ہے اور سبھی پولیس والوں کا دھیان اپنی اور کر دیتا ہے اور پولیس والوں کا دھیان اس ویمپائر کی طرف جاتے ہی کیلی موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک اندھیری والی جگہ پہنچتی ہے اور وہاں اپنے فیررز بچوں کو گاڑی کی ڈککے سے بھاہر نکالتی ہے اب اسی رات گس اور اینجل کو دکھا جاتا ہے اور ان کے بیچ اب ٹھیک ٹھاک دوستی بھی ہو گئی ہے وہ دونوں ہندوستانی ہوتل کے مالک گپتہ پریوار کو وہاں سے کہیں اور سلوکشن جگہ لے جانے کے لیے منا لیتے ہیں اب آنیا گس کو ان کے ساتھ چلنے کو بولتی ہے جیسا کہ گس کو آنیا پسند ہے اسی لیے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتا ہے اور وہ کس کرنے لگتے ہیں اب اسی بیچ کونلین وہاں پر آ کر دونوں کی بیچ چل رہے اچھے پل میں باہر ڈال دیتا ہے اور گس سے اکلے میں بات کرنے کے لیے باہر گلاتا ہے اب جیسا کہ کونلین انسانوں کی سینہ بنا رہا ہے وہ گس سے ماسٹر کو مارنے کے لیے اس کا ساتھ مانگتا ہے کونلین بتاتا ہے کہ وہ وہاں کا گروہ ہوا کرتا تھا اور وہ پراشن ویمپائرز کے استعمال ماسٹر کو ڈھونڈنے کے لیے کرتا ہے شروع میں گس یہ سب کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن جب کونلین اس کو سمجھاتا ہے کہ آنیا کا زندہ رہنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے تو گس اس کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتا ہے اب اگلے سین میں ایک ہوسٹ چرچ والے اسی آدمی کے پاس اوکڈو لومین لے نکلے جاتا ہے جس کی قیمت اب دس لاکھ ڈالر ہو گئی ہے اور اس کو پینسے دینے کی جگہ ایک ہوسٹ اوکڈو لومین کے بدلے اس آدمی کی جان چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن جب چرچ کا آدمی ایک ہوسٹ کی بات نہیں مانتا تو ایک ہوسٹ اس کو ویمپائر بنانے کے لیے اس پر حملہ کر دیتا ہے ایک ہوسٹ ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ جب چرچ کا وہی آدمی ویمپائر مدل جائے گا تم ماسٹر آسانی سے اس کے دماغ کو پڑھ کر اوکڈو لومین کا پتہ لگا پائے گا اب اس سب کے دناغ کتاب کو چلانے کے لیے اسٹارکین اور ویزلی بھی اس گھر میں آ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ وہاں پر ایک ہوسٹ کو دیکھتے ہیں وہ ایک ہوسٹ پر گولی چاہ دیتے ہیں لیکن ایک ہوسٹ وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے اور پھر اسٹارکین اس آدمی سے اوکڈو لومین کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بوک رڈیارڈ فونسکو کے پاس ہے رڈیارڈ فونسکو وہی لڑکا ہے جس کو اسٹارکین نے 1966 سے مچایا تھا اب اس کے بعد پیلیمر اور کوکو ٹی وی پر چرچ والے آدمی کی موت کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوکو تبھی پیلیمر سے پوچھتی ہے کیا اس آدمی کی موت اوکڈو لومین کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن اب کی بار بھی پیلیمر سچا نہیں بتاتا اور اس وجہ سے کوکو گصہ ہو کر وہاں سے جل جاتی ہے پھر دوسری طرف ایفرم اور زیک واپس گھر آتے ہیں اور کچھ سمیں بعد نورا اور ایفرم کے بیچ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ نورا ایفرم سے واشنگٹن میں ہوئی سبے چیزوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے اور وہ بتائی نہیں رہا ہے اور پھر آخر کار ایفرم مان لیتا ہے کہ اس نے ہی برنس کو مارا ہے اور ساتھ ہی اس کی اور لیک کے بیچ جو ہوا اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے اب اس سے پہلے کہ نورا ایفرم کی بتائی بات تو برکوچھ بولتی اس کو زیک کی آواز آتی ہے اور وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے ان کو عجیب لگتا ہے اور وہ جلدی سے نیچے چلے آتے ہیں اب اس سب کے دوران کھڑکی گبھار کھڑی کیلی زیک کو اندر آنے کے لئے پول رہی ہوتی ہے اور جیسے کی وہ بلکل پہلے کی طرح دکھ رہی ہے اور بات بھی کر رہی ہے تو زیک اس کو اپنی ماں سمجھ لیتا ہے اور جب ایفرم بھاگتا ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تب ہی زیک کیلی کو اندر آنے دیتا ہے اور جیسے کیلی اور اس کے بچے اندر آ جاتے ہیں نورا ان کو دیکھ کر گولی چلاتی ہے لیکن اس کا نشانہ چھوک جاتا ہے اور جیسے کیلی ایفرم پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے تب ہی صحیح سمیہ پر نورا اس کو بچا لیتی ہے اور کیلی کی حرکتیں دیکھ کر زیک سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب اس کی ماں نہیں ہے اور پھر جب نورا اور ایفرم کیلی پر گولیاں چلاتے ہیں تب ہی فیلٹس بچے بیچ میں آ کر کیلی کو بچا لے آتے ہیں اور کیلی جلدی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لئے اگلے ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں ساتھ ہی ہمارے چینل مسٹر ہندی راکر سریز کو ضرور سبسکرائب کریں سبھی ویڈیوز کے بابنے شونے کے ساتھ آپ کو نوڈیفکیشن مل جائے گی آپ لائک کومنٹ شیئر کریے اور فائنلی تھانکس ور وچنگ